بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوجی کو پانی میں ڈالیں گے اور آج ایک ایسی ریسپی بنائیں گے جس کا آپ فائنل ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ سوجی کو پانی میں ڈالنے سے یہ بھی ریسپی بن سکتی ہے تو بغیر وقت ضائع کیا آئیے ریسپی کو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے ایک گلاس پانی اوبرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں آدھا کپ سوجی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ایک قدو کش کیا ہوا جو آلو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس آلو کا ہم نے پانی نہیں نکالنا اس کے بعد ہافٹی سپون نمک لال مرچ تھوڑی سی حلدی اور ساتھ تدری مرچ ڈالیں گے وہ بھی ہافٹی سپون اس کے بعد تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پیاز اور ایک ٹیبل سپون گاجر اب کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون لیں گے ہمارے پاس کیا ہے کہ سوجی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے مسلسل چمت چھلاتے چلے جانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹھلیاں نہ بنیں اب فائنلی ہم کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بن گیا اب ہمارے پاس کافی دیر پکانے کے بعد یہ اتنا خوش گھوچکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا موجود نہیں ہے تو آپ آلو کی کونٹیٹی کو بڑھا لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت دھیان سے اس کو مزید پکانا ہے اور فائنلی ہمارے پاس تھنڈا کرنے کے بعد کچھ سوجی اور آلو کا مکشر ایسے ریڈی ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے کہ کباب مکشر بنانے والا جو آپ کے پاس گیجٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کبابوں کی شکل دے دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے فائنلی سارے کے سارے اس طرح سے جو کباب ہیں اس کو ریڈی کر لینا ہے آپ کو حیران کیا ہو رہی ہے کہ سوجی اور آلو کا کیا کومنیشن ہے اور ٹیسٹ کیس طرح سے ہوگا یہ بہت ہیلڈی ریسپی ہے جس میں آپ سوجی کا استعمال کریں گے اور چاول اور آلو کا بہت ہیلڈی سی ریسپی ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت کم تیل کے اندر اگر ہم زیادہ تیل استعمال کریں گے تو یہ سارا پلپلہ اس کے اندر ہو جائے جتنا کم تیل کا آپ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتہ رہے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم تیل کے اندر اس کو ہلکہ ہلکہ سا فرائے کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ گک ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سائٹ پلٹ دینا ہے اس ریسپی کے اندر آپ آلووں کے علاوہ اور بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں اب فائنلی جی دیکھیں اس کبابوں کا کلر آپ کو نظر آرہا ہوگا اور آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی کہ یہ سوجی سے بنے ہوئے اور ہم نے سوجی بھی اس میں کافی زیادہ ڈالی ہوئی ہے تو اتنی آسان سی ریسپی ہے اور صرف صرف دس منٹ میں بن کے تیار ہوئی اگر کبھی مہمان آئیں اور آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہ ہو تو لو بجٹ کے اندر آپ یہ سستے ترین کباب جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اتنی آسان ریسپی ہے کہ بنانے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا فائنلی میں نے کیا کیا تھا کہ ایک چیز سلائس کو بڑے کو لے کر کٹا اور اس کے اوپر ہم نے اس کو مزید چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ آلیز رکھا سجاوٹ کے لیے اور اسی طریقے سے کہ سارے کے سارے جو چیز سلائسز ان کے اوپر آلیز رکھنے کے بعد میں نے اس کو مائکرو ویو کر لیا تھا مائکرو ویو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے کبابوں کے اوپر چپک جاتا ہے اگر آپ مائکرو ویو نہیں بھی کریں گے تو بھی کچھ چل جائے گا اور ہاں ہم آپ کو بتاتی چلوں گے یہ جو چیز والا جو آپشن ہے اور آلیز والا آپشن ہے آپ کے پاس آپشنل ہے نہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ اس کو کھائیں اور کیچپ کے ساتھ انجائے کریں اتنی آسان ریسپی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فائنل میں آپ حیران ہو جائیں گے کتنی آسان ریسپی آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ